السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو وولٹیج ریگولیٹر کو کیسے رپیئر کرتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ نہایت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ ہمارے پاس ایک وولٹیج ریگولیٹر ہے جو کہ خراب ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھولیں گے اور پرابلم کو ریڈی کیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپن کار لیا ہے اور اب ہم اس کی جو مین کٹ ہے اس کو ڈیسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کافی جو رسٹ ہے وہ آگئی ہوئی ہے اس لیے ہم میٹر کی مدد سے اس کی جو کنٹینویٹی ہے وہ چیک کر رہے ہیں یہ کپیسٹر ہے جہاں پہ 14 وولٹس بیسی جو ہے وہ آتے ہیں یہ اس کا جو مین ایریا ہے اور یہ جو وائر ہے یہ 220 وولٹ جو ہے آوٹپوٹ پر وائٹ کرے گی جب ریلے اون ہوگی یہ ہمارا ٹائمر سیکشن ہے یہ والا اور یہ جو ہے یہ وولٹ کو سٹیپلائز کر کے رکھتا ہے اب ہم اس کی جو کنٹینویٹی ہے میٹر کی مدد سے وہ چیک کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی جو وولٹیج کی ہے بریکیج وہ تو نہیں ہے یہ یہاں پہ ہمیں کچھ لوزنگ لگ رہی تھی تو ادھر ہم وائر کو ہم سولڈ کر رہے ہیں سولڈرنگ آئرنگ کی مدد سے یہ ہم نے وائر لگا دی ہے ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس مل سکیں وولٹیج ریگولیٹر جو جہاں پہ وولٹیج کم یا زیادہ ہوتے ہیں وہاں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لگانے کا یہ وولٹیج کو کنسسٹنٹ رکھتا ہے یہ اب ہم اس کی رسٹر موو کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی لوزنگ لگ رہی ہے وہاں پہ ہم وائر کو کنیکٹ کر دیا ہے اس طرح وائر لگانے کے بعد ہم اس کو ڈیسٹر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ اب ہم ٹائمر سیکشن پہ جو اس کے وولٹیج ہیں وہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سکس سے بار کر اب سیون ہو گئے ہیں اور یہ ریلے جو ہے وہ آن ہو گئی ہے یہ دیکھیں آوٹ پور وولٹیج آ گئے ہیں یہ میٹر سے بھی ہم نے چیک کر لیا ہے یہ آوٹ پور سو کروا رہا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں یہ دیکھیں ہم نے اس کو الیکٹر سٹی دی ہے یہ آن ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ آوٹ پور کنڈیشن میں ہے چکر کی ٹیسٹ کریں کی تو